قدرت نے مجھے کیوں پاکستان پہنچایا؟ قدرت نے مجھے پاکستان بھیجا جہاں مجھے اپنی منزل مل گئی؟ ناظرین یہ کہانی ہے روزی گپریل کی جو اب تک مشرف پا اسلام ہو چکی ہیں۔ کینیڈا کی مشہور و معروف موٹر سائیکل اسٹریور بی لاغر روزی گپریل نے جون جون پاکستان کے مختلف شہروں جیسا کہ لاہور، ملتان، سوات، گوادر اور باقی علاقوں کا سفر کرتی جا رہی تھی۔ انہیں یہاں اپنایت کا احساس اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا تھا۔ پہلی مرتبہ پاکستان کی ثقافت کو جاننے کے لیے وطن عزیز آئی کینیڈین بائیکر جب اس پاک سرزمین کے لوگوں سے ملی تو تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اور ویڈیو اور فوٹو شیرنگ اپلیکیشن پر بنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر وقتن فوقتن پاکستان کے لیے تعریفی کالمات لکھتی رہیں۔ روزی گبریل نے جب قصور میں صوفی شاعر بابا بھلے شاہ کے مزار پر حاضری تھی تھی تو انہیں سکون کے اس احساس نیان گھیرا جس کی وہ ہمیشہ سے متلاشی تھی۔ ناظرین اتنے بڑے اور اہم فیصلے میں پاکستان کا کیا کردار ہے آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ آج روزی گبریل نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس کا سہرہ انہوں نے پاکستان میں اپنے قیام کے سر باندھا۔ ناظرین روزی گبریل نے اس بات کا اعلان انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا اور لکھا کہ گزشتہ سال ان کی زندگی کے مشکل ترین سالوں میں سے ایک تھا اور زندگی کے تمام چیلنجز نے انہیں آج اس نکتے پر پہنچا دیا ہے۔ مزید لکھتی ہیں کہ بچپن سے ہی میرا تخلیق کے ساتھ منفرد رشتہ اور خدا سے ایک خاص تعلق تھا۔ میرا راستہ آسان نہیں تھا میں نے درد بھری زندگی سے اپنے دل کے اندر بہت زیادہ غصہ جمع کیا ہوا تھا۔ ہر وقت خدا سے یہ شکایت رہتی تھی کہ صرف میں ہی کیوں پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس سب کا کوئی مقصد تھا اور یہاں تک کہ میری تمام تکالیف بھی ایک تحفہ تھی۔ روزی گبریل کے مطابق انہوں نے چار سال قبل ہی اپنا مذہب ترک کر دیا تھا اور روحانی سکون کی تلاش کے ایک ایسے گہرے سفر میں چلی گئی جو کہ اپنی ذات اور اپنے خالق کی تلاش کا سفر تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے خالق کو نہیں بھولی بلکہ ان کا تعلق مزید مضبوط ہوتا گیا اور یہ کہ وہ اب کسی خوف کا شکار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے درست رستے کو مکمل طور پر تلاش کر لیا ہے۔ مزید لکھتی ہیں کہ میں دل کا سکون بخشش اور سب سے گہرا تعلق چاہتی تھی اور اسی لیے میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ کائنات نے مجھے نہ صرف اپنے آپ کو چیلنج کر کے درد نفرت کی باقیات کو ختم کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ درست رستہ دکھانے کے لیے پاکستان پہنچایا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ کیسے گزشتہ ایک دھائی سے مسلم ممالک میں سفر کر کے انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ تمام مذہب کی طرح اس کے بھی بہت سی تشریحات ہیں لیکن سب سے بنیادی یہ ہے کہ اسلام کا اصل مطلب ہی امن محبت اور وحدانیت ہے۔ یہ صرف مذہب ہی نہیں بلکہ زندگی کا نسب العین ہے وہ لکھتی ہیں کہ میں تقنیقی طور پر پہلے ہی مسلمان تھی بس شہادت یعنی گواہی صرف خدا سے عقیدت کے ذریعے وحدانیت تعلق اور امن کے رستے پر اپنی زندگی کو دوبارہ صرف کرنا ہے۔ اب وہ سکون کا وہ درجہ پا چکی ہیں جسے حاصل کرنا بہت سے لوگوں کا خواب ہے۔ آخر میں ان کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم انہیں اسلام پر استقامت اور تندرستی اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین